آج کے دن وہ اس دیش کو شانتی سے چلائیں گے پیار محبت قائم کریں گے نفرتیں ختم کریں گے ستہ رہے یا نہ رہے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کریں گے جو ان سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اچھائی کے لیے ایسی ہم امید کرتے ہیں اور ایسا ہی انہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس دیش کے سب سے بڑے بھی ایک آج ہم کہاں اس لیے مانے جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی کسی کارکر تا پچھت کیاں اٹرینڈم جاتے ہیں آج بھی آپ ہرندر تاؤ کے ہاں آئے کچھ خاص بجائے کی آئی ٹی کی ریٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کئی لوگ سہم جاتے ہیں گھر سے نہیں نکلتے درے سے محسوس کرتے ہیں میں نے بہت پہلے کہا تھا ایک فقیر کے یہاں کیا میرے جب آئی ٹی والے آئے تھے جب آئی ٹی والے آئے تھے پہلے دن سے سب نے یہی کہنا شروع کیا تھا کچھ نہیں ملے گا میرے چھوٹے بیٹے کے پاس نو ہزار بڑے بیٹے کے پاس دو ہزار اور میرے پاس ساڑھے تین ہزار روپے تھے میری پتنی کے پاس سو گرام کے قریب جس کی چار لاکھ روپے کے قریب قیمت ہوتی ہے بس یہی زمار تھا اور جو نہیں تھا جو نہیں تھا وہی ہماری دولت ہے آپ کو لگتا ہے کہ صاحب طور پر آپ کو آپ کے پریشتوں کو خاص کر آپ کے ایک موبولی بیٹی بھی یہاں رہتی ہے ان کو بھی پریشان کیا گیا کیا گناہ ہے وہ میری اولاد کیا اسے مثال نہیں بنائیں گے لوگ جب میری بیوی بیمار تھی گنگارام میں اور ان کے آرٹیفیشل کمر پڑھنا تھی آرٹیفیشل راڈز چلیں دو اسٹیل پلیٹس پڑھیں اور اس کے اندر سمن ڈالا گیا کیونکہ میری کوئی اپنی بیٹی نہیں ہے تو میری بیوی کا ٹٹی پیشاپ کرانے والا کوئی نہیں تھا اس وقت جو سیوہ اس نے کی تھی وہ میری چار بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں آپ وہاں جا رہے ہیں ہم سے مڑا پاک کر لیں نہیں رشتے ٹونڈ گئے اس دور میں لیکن رشتے دلوں سے ہوتے ہیں راہتوں سے ہوتے ہیں ایک ایسا دور آیا جب ہر شخص ڈر گیا اور ڈرہ ہوا لوگ تنتر غلامی سے بھی برا ہوتا ہے یہ ڈر کس بات کا بیٹی ہندو ہے یا پتہ مسلم ہے زمانہ زاری میں ستہ انرد پر اتری ہوئی ہے ہم چور ہیں بتاؤ آپ ہم چور ہیں ہم پر ہزاروں کروڑ روپے کے پیسے نکال دیئے ہم قبر میں لے جائیں گے اسے شدیال لے کو کتنا ہو جیئے ہیں یہ مدن موہن مالویا جی بیٹھے تھے مندر کے سیڑھیوں پر بھیق مانگ رہے تھے لیکن ایک راجہ نے اس ہاتھ کو پہچان لیا کہ یہ بھکاری کا ہاتھ نہیں ہے اور ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا اسی درہ سرسید احمد خان رئیس کے پاس پہنچے رئیس اہلی گرڑ کے پاس اور کہا کچھ دو تو رئیس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ سرسید نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے ہاتھ نے تھوک دیا سرسید نے مٹھی بند کر لی اور کہا شکریہ وہی تو دوگے جو تھا آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپمان نہیں ہوا ہے یہ ٹاٹا برلا کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے یہ مشن ہے یہاں جو سی بی ایس سی بورٹ کے سکولز ہیں جن میں غریب بچے پڑھتے ہیں ان کی فیس پرائیمری سکولز کے برابر ہے ماں باپ نہیں ہے تو کوئی فیس نہیں سال میں دو ڈریس فری کتابیں فری ماں باپ میں سے ایک نہیں ہے تو ففٹی پرسنٹ کنسیشن اور جن کے پاس لیبر کا سرٹیفیکٹ ہے پتھر توڑ دیں کارکشاہ چلانے کا ٹھیلہ لگانے کا ان سے ماتر بیس روپیہ اور بیس روپیہ بھی اس لیے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم خیراتی سکول میں پڑھ کے آئیں اس عمارت کو بھی سرکار نے خالی کرا لیا سنا ہوگا کہیں کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا اتحاس ہے جب سے دنیا بنی ہے کہ کسی شیکشک سنستان پر انکم ٹیکس کا ریڈ ہوا ہو خود بھارت کی ہی کوئی مثال بتا دیجئے بچوں کا امتحان تھا ان کو بھگا دیا گیا چھے دن کے لیے انسٹیپ بند کر دی گئے دروازے توڑ دیئے گئے تیمتی شیشوں کا دروازے چکمہ چھوڑ کر دی گئے مجھر ایورسٹی شروع سے ایسا لگتا ہے کہ نشانے پر رہی ہیں اس لیے کہ میں کمزوروں کو پڑھانا چاہتا ہوں اور لوگ چاہتے ہیں کہ کمزوروں کو صرف پنکچر جوڑنا چاہیے سر دو ہجار چوبیسٹ کا لوگ سبح چناؤ بہت نزدیک ہے آئی انڈیا یہ کا گھٹ بندن ہو چکا ہے ایسے میں کیا لگتا ہے انڈیا کہتے ہوئے کیوں شرماتی ہے انڈیا کیوں نہیں بولتے سر اس کو لے کر تو خدا بھی یہ کہہ دیا کہ بھارت کو لے کر اب ایک نیا بیواد بن گیا ہے کہ انڈیا کوئی بھی بات نہیں ہے کہ انڈیا نہیں رہے گا کوئی بھی بات نہیں ہے انڈیا بھی رہے گا بھارت بھی رہے گا تو ایٹیا گھٹ بندن کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھتے ہیں ایسے نوجوان دیکھتے ہیں ایسے جیالے دیکھتے ہیں ایسے بہادر دیکھتے ہیں جہاں دھرم جات کی کوئی دوری نہیں ہے بلکہ انسانیت کو ساتھ رہے کر آنے والے کل کے لیے نئی نسلوں کے لیے ایک نئے خواب کا منصوبہ ہے اب یہ تو بہت بڑے نیتاؤں کی باتیں ہیں میرا تو بہت چھوٹا سا اس طرح ہے مرغی چور ہوں اور چور نہیں ہوں چور مرغی کا ہوں بکری کا ہوں بھیس کا ہوں لیکن دفعائیں ڈکیتی کی لگی ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی ایک مقدمہ ایسا ہے جب میں چوتھی بار مینسور تھا حضرت سیکیورٹی میں تھا میری پتنی ایسوشیٹ پروفیسر تھے ہم دونوں نے مل کر ایک شراب کی دکان لوٹی تھی اور سولہ ہزار نو سو روپیہ اس کے گلے سے لوٹا تھا ایک ایسے وقتی سے آپ بات کرنے آئے ہیں یہ میرا سو بھاگ دیا ہے ایک طرف تو میں چور ہوں اور دوسری طرف ایسے وقتی کا ریڈ ہوتا ہے میرے یا چور دی بکنی چور دی کتاب چور کتاب چور سبا کا کتنا ساتھ ملتا ہے اور سبا مکھیا کا کتنا ساتھ ملتا ہے ایسی پرستطے میں جب کٹھن پرستطے آپ کے ساتھ چلیئے ہیں ہزار پرستط ہزار پرستط جو آپ کے ساتھ گجرا ہے یہ آپ لے کر کے دوہزار چوبیس کیا پر چناو پرشار ہوں گے انڈیا گٹواندن سامنے ہے اور سیدھے سیدھے باز پاسی ہی لڑائی ہوں گے آپ انڈیا کو رکھیں گے کہ کس طریقے سے پرشان کیا جا رہا ہے نہ بجے بس دوہزار سو گر جائیں گے لوگ سمجھ لیں گے سر گٹواندن کے لئے پرشار کریں گے میری خاموشی ہی میری زبا ہوگی کتنی سیٹے سر دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس کے چناو میں یو پی میں اس بار آپ اب میں آپ سے کہوں گا کہ میں اندھا ہوں دیکھی نہیں سکتا گونگا ہوں بول نہیں سکتا بہرہ ہوں سن نہیں سکتا سر پرشار میں دیکھے جائیں گے آپ انڈیا گٹواندن کی طرف سے چوبیس کے چناو میں پتہ نہیں اس وقت میں کہا ہوں گا بہاریں مجھ کو ڈھونڈیں گی نہ جانے میں کہا ہوں گا